ہلو سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہے امپورٹنٹ ریاکشنز نیم ریاکشنز آف ایمین ایمین کی کچھ نیم ریاکشنز بتائیں گے ان کو آپ جہاں سمجھئے کہ آپ کے اقزام میں آ سکتی ہیں نمبر ون ہے سیمیٹ ریاکشن سیمیٹ ریاکشن خاص کر ایلی فیٹک ایمینز کے لیے اس میں کیا ہوتا کہ ہم پرائیمری ایمین کیسے بنائیں گے سیمیٹ ریاکشن تو اس میں ہم سب سے پہلے کاربوگزلیک ایسڈ لیں گے اور کاربوگزلیک ایسڈ کی ہم ہائیڈرازویک ایسڈ سے ریاکشن کرائیں گے یہ ہمارا کاربوگزلیک ایسڈ ہے جیسے یہاں پر ہم نے اگر سی ایستری سیڈوڑش لے دیا اس ایستریک ایسڈ اس کی ہائیڈرازویک ایسڈ سے ریاکشن کرائیں گے کنسنٹریٹ ایسترسور کی پریزنس میں تو یہاں پر کیا ہوگا پرائیمری ایمین بنیں گا اور سی او ٹو گیس نکل جائے گی یہاں سے سی او ٹو گیس نکل جائے گی اور آپ کا این ٹو نکل جائے گا تو پرائمری ایمین بنانے کا سب سے بیسٹ میتھڈ ہے سیمیٹ ریاکسن اس میں کاربوکجلیک ایسٹ سے پرائمری ایمین بناتے ہیں کوئی سر آگیا what happens when کیا ہوتا ہے جب ایسٹک ایسٹ کی ہائیڈرزویک ایسٹ کی ساری ایکسن کراتے ہیں اسٹریس فور کی پریجنس میں تو آپ کا سی ایسٹری ایسٹو میتھل ایمین بنے گا تو یہ الیفیٹک ایمین بن گیا سیمیٹ ریاکسن دوسری ریاکسن نیم ریاکسن ہے کرٹس ریاکسن کرٹس ریاکسن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرٹس ریاکسن ہوتی کیا ہے اس میں پائرولیسس آف ایسٹ ایجائیڈ ایسٹ ایجائیڈ ایسٹ کا ڈیریویٹیپس ہے تو اس میں ایسٹ ایجائیڈ آئیسوسائنیٹ میں بدلتا ہے پھر پرائیمری ایمین بنتا ہے تو یہ آپ کا ایسٹ ایجائیڈ ہے ایسٹری مائنس آر سی ڈیویل او پلس تو یہ ایسٹ کا ایجائیڈ ہے اس کو گرم کریں گے گرم کرنا مانے تھرمل ڈیکمپوزیشن اس میں ہم گرم کریں گے تو اس میں آئیسوسائنیٹ بنا الکیل آئیسوسائنیٹ سائنیٹ ہوتا تو سی این او ہوتا ان سی او ہو رہا ہے تو آئیسوسائنیٹ ہے اور یہ آپ کا دیکھئے پھر بعد میں واتر سے رییکشن کرا کے یہ ایمین بن گیا تو اس طریقے سے پرائیمری ایمین بنانے کا یہ ملحب میتھڈ ہے کرٹیس رییکشن تو دو رییکشن ہم نے آپ کو بھی بتائی ہیں سیمیٹ رییکشن اور کرٹیس رییکشن یہ دونوں پرائیمری ایمین بناتے ہیں نیسٹ ہے ہاف من ایلیمینیشن رییکشن اس میں کورٹنری امونیوم ہیڈر اوکسائیڈ یہ کورٹنری امونیوم ہیڈر اوکسائیڈ ہے جیسے کی آپ کے ایمین ہوتے ہیں پرائیمری ایمین، سیکنڈری ایمین، ترسری ایمین، کورٹنری ایمین اس نیٹر اوکسائیڈ کے چاروں طرف ایلکل گروپس ہیں کورٹنری امونیوم ہیڈر اوکسائیڈ ہے اس کو ہیڈر اوکسائیڈ ہے ہیڈ کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں بیٹا ہیڈر اوکسائیڈ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے کیسے؟ یہاں پر یہ دیکھیں یہ فنکشن گروپ ہے تو یہ ایلفہ کارمن بیٹا بیٹا کا ہیڈروجن یہاں پر گرے گا ڈبل وانڈ بنے گا یہ یہاں چلا جائے گا تو اس طریقے سے یہ الکین بن گیا وارٹر بن گیا اور یہ آپ کا بن گیا ترسری ایمین تو ترسری ایمین اگر بنانے کے لئے پوچھا جائے کورٹنری ایمونیوم ہیڈر اوکسائیڈ سے تو آپ کی یہ ریاکشن کہلائے گی بھی ہاف من ایلیمنیشن ریاکشن ایلیمنیشن ریاکشن ہاف من ایلیمنیشن ریاکشن تو اس میں کورٹنری ایمونیوم ہیڈر اوکسائیڈ کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے بیٹا ہیڈروجن یہ والا نکل کے یہاں جائے گا ڈبل وانڈ بن جائے گا ڈبل وانڈ سی ایس ٹو اور یہ آپ کا ترسری ایمین بن جائے گا اوکی نیسٹ ریاکشن ہے ساوٹن باومنڈ ریاکشن ساوٹن باومنڈ ریاکشن کیا ہوتی ہے دھیان سے سمجھئے گا اس میں ہم ایلیمنیشن پرائیمری ایمین لے لیا ایتھل ایمین یعنی ایتھین ایمین اور یہ آپ کا بینجوئل کروائیڈ لے لیا تو بینجوئل کروائیڈ کا جو سی ایل ہوگا اس کے ایچ سے نکل جائے گا ایچ سی ایل نکل جائے گا بیس کی پرجنس میں تو پرائیمری ایمین کا ایچ نائٹوجن کا ہائیڈوزن اور بنجویل کرویڈ کا سیل نکل جائے گا ان کو آپ ایڈ کر دیجئے گا تو یہ بن جائے گا آپ کا این ایتھائیل بنجامائیڈ این ایتھائیل بنجامائیڈ بن گیا this is a this method is called ساوٹ این باومین ڈی اکشن next ہے لیور مین نائٹو سوٹ ٹیسٹ لیور مین نائٹو سوٹ ٹیسٹ یہ ہمارے سیکنڈی امین کو ڈیٹیکشن کرنے کے کام آتا ہے تو لیور مین نائٹو سوٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے دیکشن آف سیکنڈی امین ہے کیسے دیکھیں بیٹا نائٹو جن پر ایک ہائیڈو جن ہو تو سیکنڈی امین ہوتا ہے اس کی رییکشن ہم کراتے ہیں نائٹرس ایسٹ سے اور فینول سے اور ایسٹرس فور تھوڑا سا ایک دو ڈراب ڈالیں گے تو نائٹرس ایسٹ فینول اور ایسٹرس فور مل کر سیکنڈی امین کو گرم کرتے ہیں پھر جو بنتا ہے پروڈیکٹ اس کو این ایسٹ کے ساتھ رییکشن کراتے ہیں تو بلیو گرین کلر آتا ہے اگر بلیو گرین کلر آجائے تو سمجھ لیجئے یہ ہمارا سیکنڈی امین ہے اوکے نیسٹ رییکشن ہے ہاف مین مسترڈ آئل ٹیسٹ یہ بھی اگزام میں آسکتا ہے ہاف مین مسترڈ آئل ٹیسٹ یہ پرائیمری امین کا ٹیسٹ ہے اور لیور مین نائٹو سو ٹیسٹ یہ سیکنڈی امین کا تھا تو لیور مین نائٹو سو ٹیسٹ میں ہوتا کیا تھا اس میں نائٹو سو ٹیسٹ فینول اور ایسٹس فور سے گرم کرتے تھے پھر کاشٹی سوڈرم ڈیزولف کرتے تھے بلیو گرین کلر آتا تھا ہاف مین مسترڈ آئل ٹیسٹ میں سمجھ یہ کیا ہوتا ہے اس میں پرائیمری امین ہوتا ہے تو پرائیمری امین کی کاربن ڈائی سلفائٹ سے رییکشن کراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب پرائیمری امین کی کاربن ڈائی سلفائٹ سے رییکشن کراتے ہیں تو اس طریقے سے ایڈیکٹ بنتا ہے نیکلو فلک ایڈیشن تو ڈائی تھائیو کارمک ایسٹ بنتا ہے اس کی مرکیوری کروائٹ سے رییکشن کراتے ہیں تو ہمارا بنتا ہے ایلکل آئیسو تھائیو سائنیٹ اگر یہاں او ہوتا تو سائنیٹ ہوتا تو جو ایلکل آئیسو تھائیو سائنیٹ بنا ہے اس کی مسٹر آئل کی طریقے سے سمیل ہوتی ہے اسی لیے اسے مسٹر آئل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور مرکیوریک سلفائٹ بچ جائے گا اور ایس شیر نکل جائے گا تو الکل آئیسو تھائوسائنیٹ کی بننے کی بجے سے مسٹر آئل کی سمیل آتی ہے تو یہ پرائمری ایمین کا ٹیسٹ ہے نیسٹ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ٹو برومو پروپین ہے ٹو برومو پروپین سے ہمیں بنانا ہے پروپین ٹو ایمین یعنی یہ دو نمبر کا بی آر ہٹا کے بی آر کو یہاں سے انیسٹو لانا ہے کئی طریقے اس کر سکتے ہو لیکن ہمیں آئیسو سائنیٹ سے بنانا ہے تو اس کی ریاکسن پہلے اے جی سی این سے کرائیں گے اے جی سی این سے کرانے پر اے جی سی این کہاں سے ٹوٹے گا اے جی پلس سی این مائنس نہیں ٹوٹے گا اگر کیسی این ہوتا تو بی آر ہٹتا سائنائیڈ آتا یہاں پر کیا ہوگا اس کی نائٹروجن کے لون پیر جائیں گے تو یہاں پہ بی آر مائنس ہٹے گا اور آئیسو سائنیٹ بنے گا دیکھیں این سی بن گیا اگر کیسی این لیتے تو سی این لگ جاتا سائنائیڈ بنتا تو یہ آئیسو سائنائیڈ بن گیا اگر اس کی ہم لیتھی منیم ہائٹرائیڈ زیادہ ریڈکشن کرا کے ہائٹرڈیسز کراتے تو یہ جا کے یہاں پر این ایس ٹو بن جائے گا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ پروپین ٹو ایمین سے آپ کا ٹو گرومو پروپین بناو جسٹ اولٹا بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے اس کی رییکشن سوڈیم نائٹرائٹ اور ایسیل سے کرائیں گے اور سوڈیم نائٹرائٹ ایسیل کیا ہوتا ہے نائٹرس ایسیل ہوتا ہے تو یہاں پر جو این ایس ٹو ہوگا وہاں پر این ڈبل و این او ایچ بن جائے گا اس کو گرم کریں گے گرم کرنے پر یہاں پر او ایچ آ جائے گا ایس ٹو گائب ہو جائے گا اور یہاں پر ایس بی آر سے رییکشن کرائیں گے تو ایس بی آر سے رییکشن کرائیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا ایس ٹو نکل جائے گا بی آر یہاں پر آ جائے گا یہ اس طرح کروڑزن ہوگے نیسٹ ہے اگر آپ سے ہم پوچھے کہ ایتھینہ مین سے ایتھر الکول کیسے بنائیں گے تو سوڈیم نائٹرائٹ ایسیل سے رییکشن کراؤں تو اس میں نائٹرس ایسیڈ بنے گا تو یہ ایس ٹو نکل جائے گا اور یہاں پر گرم کرنے پر ایس ٹو نکل جائے گا الکول بن جائے گا اوکے اس طرح کیسے رییکشن ہوتی ہیں اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم نے پہلی رییکشن بتایا تھی سیمٹ رییکشن یہ الیفیٹک ایمین بنانے کی رییکشن ہے اس میں کاربوزریک ایسیڈ کی ہائیٹا جوئی کی ایسیڈ سے رییکشن کراتے تھے اور پرائیمری ایمین بنتا تھا اگر ہمیں پرائیمری ایمین ایسیڈ سے بنانا ہو تو دوسرا بھی میتھڈ ہے پرائیمری ایمین کی رییکشن ایمونیا سے کرا ایمونیم ایسیڈ بنتا ہے اور ایمونیم ایسیڈ کو گرم کرتے ہیں تو آپ کا بنتا ہے ایسیٹامائیڈ ایتھینامائیڈ اس کی اگر ہارپمنڈ ڈگریڈیشن رییکشن کرائے تو یہاں پر سیو گائب ہو جائے گا اور ایسے بھی کیا جا سکتا تو اس طریقے سے آج کی یہ ریاکشن تھی نیم ریاکشن ایمینز کی ان کو آپ دھیان سے بڑھئے گا Thank you very much